یہ سسٹم پچیس سال کے لیے تو اس کی ورنٹی پیئیڈ ہے تو بلا جھجک اس پہ شفٹ ہوں کیونکہ آنے والے دور کے اندر بہت برا ایک انرجی کرائیسز آنے والا ہے پوری دنیا کے اندر سپیشلی پاکستان تو بہت زیادہ ہٹ ہوگا تو لہٰذا یہ ایک سولر سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ آپ کو نان انسٹرابیبل جو ہے نا ایک ایک فری الیکٹرسٹی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں جو لوگ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو سولر پہ شفٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو میں ایک چیز بہت کلیرلی بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پوری دنیا کیونکہ فوسل فیولز ہماری پوری دنیا کے اندر ختم ہو رہے ہیں آیسا آیسا تو پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ریونیابل انرجی کی طرف موگ کرے تو لہٰذا جو بھی سولر سسٹم is a safest way کیونکہ سورج کبھی نہیں ختم ہونے والا آپ کو سولر پہ شفٹ ہونا پڑے گا آج نہ کل گریڈ اے ٹیر ون کے پینلز ہوتے ہیں ہمارے پاس جن میں آج کل جو پاکسان کے اندر اویلیبیلٹی ہے وہ چار پانچ کمپنیز ہیں جو پاکسان سے نام کرنی ہے ان میں کینیڈین ہے جن کو ہے جے اے ہے ٹرینہ ہے اور لانجی ہے یہ چار پانچ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ٹیر ون گریڈ اے کے پینلز ہوتے ہیں ہماری کمپنی امرجنڈ ایجنرنگ سروسز پرائیوٹ لیمیٹڈ bombsite جو ایک سروسز ہوتی ہے وہ آپس دو step پہ آپ کو ملت لگتی ہیں میرا نام ہے امیر حمزہ اور میں ریپیزنٹ کر رہا ہوں امرجن ڈیلنگ ساویسز کو اور سب سے پہلے تو میں کمپنی کا تھوڑا سا انٹرڈکشن کرواتا چلوں کمپنی کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ ناظرین کو بتا چل جائے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے یہ کمپنی سٹارٹ کری تھی ہمارے مقاصد کیا تھے اور اس ٹائم کیا مارکٹ کے اندر ایک لیک آرہا تھا کسٹومر کے حوالے سے تو بسیکلی امرجن سٹارٹ ہوئی تھی 2019 کے اندر ہمیں الحمدللہ آلموز کوئی 3.5 years ہو گئے ہیں اس بزنس کے اندر اور ہم لوگ آلموز آلموز الحمدللہ 400 پلس ریزیڈنچل پروجیکٹس اس کے علاوہ کمرشل کوئی آلموز کو 5 مегا وارٹ پلس کمرشل پروجیکٹس بزا چکے ہیں اسی طرح ہم لوگ زرائی اگر حوالے سے لیکھا جائے تو ہم لوگ الحمدللہ ٹیو ویلز کے اندر ہم نے کئی بڑے بڑے پروجیکٹس کی ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا باقی یہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر کوالٹی کے حوالے سے کوالٹی پروجیکٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑا لیک تھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایک سرویس پروائیڈر کمپنی ہوتی ہے تو سرویسز میں بہت زیادہ لیک ہوتا ہے جس لائک کہ کوئی بھی بندہ سسٹم لگاتا ہے کوئی کمپنی اس کے بعد وہ آن نہیں کرتی وہ بھاگ جاتی ہے یا وہ آفٹر سیل سرویسز دیتی ہی نہیں ہے تو ہم نے اس چیز کو اپنا مین ٹارگٹ رکھا کہ ہم نے کسٹمر کو نہ صرف سسٹم انسٹال کر کے دینا بلکہ لائف ٹائم کے لیے ہم نے ان کو سرویسز بھی دینا ہے تو یہ ہمارا مین موتہ تھا اور اسی کو ہم لوگ الحمدلللہ لے کے چل رہے ہیں آپ کی کمپنی کے سرویسز کیا ہے کس طرح سے آپ ورکنگ کریں گے اگر ہمارے ناظرین جو ہے بہت زیادہ بھائی بھینگ میں مارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا کیا پروسیجر ہے کس طرح سے ہمارے ناظرین کو سرویسز وغیرہ دیں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس کسٹمر کو سسٹم چاہیے کتنا بیسیقل تو ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں ہماری پوری ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے جو اس کا لوڈ انالیسز کرتی ہے اس کے گھر کا اس کا بل کا انالیسز کرتی ہے وہ یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کسٹمر کو اس کا بل زیرو کرنے کے لیے ایکچولی سسٹم چاہیے کتنا ہوتا ہے تو سیکنڈ سٹپ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کے گھر کا وزٹ کرتی ہے اس کا چھت کا انالیسز کرتی ہے complete shadow انالیسز ہوتا ہے اس کے علاوہ different software استعمال ہوتے ہیں جو کہ تاکہ accurately system کو design کیا جا سکے تو ہم لوگ یہ سارے process کرنے کے بعد اس کے بعد پھر decide ہوتا ہے کہ system اتنا چاہیے کتنا لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر اتنا ہم لوگ solar system لگائیں گے تو کتنا اس سے benefit ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ بلکل free of cost ہوتی ہیں اس کے کوئی charges نہیں ہوتے تو اس کے بعد system design کرنے کے بعد then اگلا next move کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ پھر اس کو codation دیتے ہیں codation میں پھر وہ ساری چیزیں discuss ہوتی ہیں ایک چیز میں بہت clear لی آپ کو بتاتا چلوں کہ market کے اندر بہت ساری ایسی companies ہیں جو کہ اس طرح کام کرتی ہیں بہت سارے professional لوگ بھی ہیں بہت ساری companies ایسی ہوتی ہیں جو کہ hidden charges رکھتے ہیں but ہم لوگ ہماری quality یہ ہے کہ no hidden charges کوئی ہمارے hidden charges نہیں ہوتے ہمارا system designing سے لے کر end net metering تک each and everything اس میں include ہوتی ہے اچھا سار کون کو ان سے company کے آپ کے پاس solo plates ہوتی ہیں ہم لوگ tier 1 کے علاوہ ہم لوگ کہیں پہ بھی move نہیں کرتے grade tier 1 کے panels ہوتے ہیں ہمارے پاس جن میں آج کل جو پاکستان کے اندر availability ہے وہ چار پانچ companies ہیں جو پاکستانوں نے نام کرنی ہے ان میں canadian ہے جن کو ہے جے اے ہے ٹرینہ ہے لانجی ہے یہ چار پانچ ایسی companies ہیں جو کہ tier 1 grade a کے پینل سے نہیں ہیں but grade a سے مراد grade a ہوتا ہے اچھا سار ان میں grades بغیرہ بھی ہوتے ہیں ڈیس ان میں companies دیکھیں ایک grade a grade b c d یہ سارے grades company میں جو manufacture ہوتا ہے وہ بنا رہی ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ ہمارے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم لوگ کس grade کے پینلز ہیں وہ لگے 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 چھیک ہوں گے سار ایک چیز دیکھی گئی ہے جس طرح ہماری لاہور کندر مارکٹ ہے ہارڈوڑ بغیرہ یا اور بھی پاکستان میں کافی زیادہ مارکٹس ہیں وہاں پہ کئی جگہ پہ سولر جو سسٹم بڑا سستے پریڈ سے مل جاتی ہیں سر وہ کیا reason ہوتی ہے کیا وہ واقعی اتنا کم rate پہ ہمارے ناظرین کو پروائیڈ کرتے ہیں جس میں کوئی اور game ہوتی ہے دیکھیں اصل میں نا میں تھوڑا سا ناظرین کو کلیئر کرتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے کہ جو کمپنی سے direct import ہو کے یہاں پہ آتا ہے جو کہ grading ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے documented آپ اس کو easily check بھی کر سکتے ہیں even though کہ آپ اس کمپنی کو mail کر کے اس کو verify کروا سکتے ہیں ایک تو وہ stock ہوتا ہے سارا جو verified stock ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کے stems موجود ہوتی ہیں ان کی verified reports موجود ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ unfortunately مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا بھی ہمارا lot کا maal ہوتا ہے جو b grade c grade d grade کا maal ہوتا ہے جو کہ documented نہیں ہوتا but وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے بڑا مشہور جو ہے نا یہاں پہ لاہور کی market ہے راولپنڈی کی market ہارلورڈ market کا تو آپ سب نے سنا ہوگا تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بس just panels آتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ b grade c grade d grade ہیں اس کے اوپر stickering کی جاتی ہے بقاعدہ وہاں پہ تو یہ بڑا مشہور ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ جو بھی panel چاہیے ہوتے ہیں آپ کو وہ بنا کے دے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو لہذا جو ہے نا یہ بہت بڑا فلا ہے یہ panel کچھ عرصے کے لیے کیونکہ آپ اتنی بڑی جب investment کر رہے ہیں تو price کے اندر بھی کوئی اتنا خاص difference نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر let's see میں example دوں تو 550 وڈی آج کل جو panel کرے چل رہے جو grade tier 1 کے ہیں 50,000 کے قریب ہے ٹھیک ہے اگر وہی آپ lot میں لینے جائیں گے یا harlode والی market میں آپ کو وہ same brand کا speaker لگا کہ وہی panels آپ کو 38,000 37,000 38,000 تو جسٹ 12,000 کے پیچھے آپ ایک panel جو کہ 25 years کی warranty دے رہے ٹھیک ہے اور دوسرا panel جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب با کے بند ہو جائے ٹھیک ہے تو ان میں بہت بڑا یہ gap ہوتا ہے کہ کسٹمر کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ 12,000 کے پیچھے جب اتنی بڑی investment کر رہے ہیں تو وہ documented کے طرف آئے نہ کہ non documented میں اور اس کے بعد لارڈ کے محال میں جا کے اپنی investment گزایا ہے ٹھیک ہے سر آج کل جو نا سوشل میڈیا پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی فیس بک چیز چل رہی ہے کہ جو solar panels ہیں پرائز بہت زیادہ ڈاؤن ہوگی ہے کیا باکیر کی پرائز ڈاؤن ہوگی ہے دیکھیں میں بلکہ اس چیز پہ میں کپی دیر پہلے بھی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ ناظرین کو clear کر دوں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے اس بجڈ کے اندر بہت زیادہ شور ہے کہ اس بجڈ کے اندر solar کے اوپر ٹیکسز ختم ہوگئے ہیں duties پینلز کے اوپر ٹیکسز ہے ہی نہیں تھے پہلے سے ہی سولر پینلز پر ٹیکسز نہیں ہے پہلے سے دور میں ٹیکسز لگے تھے بہت بہت ریموو ہوگے تھے تو سولر پینل کے اوپر ٹیکسز نہیں ہے اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ منفیکچرنگ نہیں ہو رہی تو جہازہ جو ہے نا راو مٹیریل پہ اگر ٹیکسز یا ڈیوٹی زمود بھی ہوتی ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے پاکستان تو اس کا فائدہ تب ہوگا جب یہاں پہ ہم لوگ منفیکچرنگ کو سٹارٹ کریں گے ہم لوگ اپنے پینل خود بنانا سٹارٹ کریں گے یا کمپنیز باہر جیسے تو لہٰذا ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں آئی میں بہت نظرین کو کلیر جو جو بھی یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ریٹس کم ہونے جا رہے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے ہاں اگر ڈالر میں کمی آتی ہے یا مارکیٹ سٹیبل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے ریٹس روڑے سے راؤ ہوں ہاں منفیکٹرنگ سٹارٹ ہو اس کے بعد ہو سکتا ہے ریٹس روڑے سے را ہوں ٹھیک ہوگئے سر کم از کم آپ جو سسٹم لگا کے دیتے ہیں کم از کم کتنے کلو وارٹ کا ہوتا ہے اور میکسیمم کلو وارٹ ہم میکا وارٹ بلس ہم لوگ آل ایس ٹھیک ہے تو ہمارے پر ساری فسیلیٹیز موجود ہیں تو ٹیم کلو وارٹ بلکہ یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی تھی بلکہ آف ریکارڈ آپ کیا بھی رہے تھے جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اس کو بھی سولر آئیز کیا جائے اس کے گھر میں بھی ہمارا ایک ٹیگ لائن ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی فسیلیٹیٹ کیا جائے تو اب ہم لوگ 1 کلو وارٹ 2 کلو وارٹ کی طرف بھی آرہے موگ کر رہے ہیں ٹھیک ہم لوگ جو سروس دے ہیں وہ 3 کلو وارٹ سے آن پلس 1 میگا وارٹ پلس ٹھیک ہوگا سر اگر جس طرح ہمارا آج زیادہ طبقہ جانس سر وہ ایس ہی نہیں ہوتا گھر میں صرف فریز ہوتی ہے پنگھا لائٹ آگر کسی کو چھوٹا چاہیے تو کتنے 1 کلو وارٹ سسٹم کافی اناف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نارملی جو اس کے چارجز ہوتے ہیں اگر وہ اچھی اچھی کوالٹی کے ساتھ دیفنیٹلی میں کوالٹی پر کمپرمائز نہیں کروں گا تو اچھی کوالٹی کے ساتھ اس کی راؤنڈ آباوٹ کوئی ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ سیلیٹ ڈیڑھ سولر یہ ایک جسٹ لایبیلیٹی نہیں ہے ایک انویسمنٹ کی فارم میں آجاتا ہے اگر آپ گھر بناتے ہیں اگر آپ کوئی بھی پروپیٹی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو راؤنڈ آباوٹ کوئی دیڑ سے دو کرون پر اگر آپ انویسٹ کریں تو اگر آپ رینٹ آوٹ کرتے تو یہاں پہ ریٹرن آن انویسمنٹ جس 2.5 years کا ہوتا ہے دو سے ڈھائی سال کے اندر آپ کی اگر انویسمنٹ واپس آجاتی ہے یہاں پہ اگر 20 لاکھ اور پر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ بدلے میں 80 90 000 کے قریب بجت کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ سسٹم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 25 years تو یہ پینل ورانٹی کے اندر ہوتا ہے اس سسٹم کی life almost 25 years پلس ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچ سال کی انویٹر کی ورانٹی ہوتی ہے پینل کی 25 ورانٹی ہوتی ہے تو دو سال دھائی سال کے اندر آپ کی کوسٹ آپ کر رہے ہیں اور 80 90 مہانہ بچا رہے جو کی فیچر میں بڑھنے والا آگے سال ایک چیز مجھے بتائیے گا آپ پاکستان میں بہت بڑی مارکٹس ہیں بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں جو اس میں برکنی کر رہی ہیں ماشاءال آپ کی بہت اچھی فرم ہے بہت اچھی کمپنی تو اگر ہمارے ناظرین آپ سے سسٹم لگواتے ہیں ہمارے ناظرین کو کیا بینیفٹ ملے گا دیکھیں ایک چیز تو میں بہت کلیر بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ایک سرویس پروائیڈر کمپنی ہیں تو مارکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ سسٹم لگاتے ہیں ہمارے پاس آئے گا ویسے تو ہماری سرویس ہم لوگ سپیشیلیٹی ہماری ہی سرویس میں ہے ہم لوگ جو بھی سسٹم لگاتے ہیں اس کو پروپرلی آن کرتے ہیں ہماری سرویس دو سال کے لیے تو پری آف کاسٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی بھن کے پٹ میں ایک آفر تمام جو اس کی پروپرلی سال کر پورا سسٹم لگا کے دیں گے تو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بھی بجٹ ہوتا ہے آپ کے پاس پیکج ہوتے ہے سر جو کسان بھائیوں بھائیوں سوچ رہے جو ہمارے کسان بھائیوں کے بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے بہت کر سکتے ہیں تو ہم نے بلکہ ایک تحریک بھی چلائی تھی کسان بچاؤ تحریک کے نام سے تو یہ ایک مومنٹ تھی جس میں ہم نے جو سولر ٹیوویل اس کو پرموڈ کیا تھا تاکہ کسان بھائی اس طرح آ سکیں تو اس میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ انکریب ہمارے پیج سولر پہ شفت ہو سکتے سر اپنے جو آفیسز ہیں آپ کے سیٹیز بھی بتا دیں اور ہمیں جہاں بیٹھے ہیں ہم لہور میں ہمارے آفیسز تین جگہوں پہ ہیں ہمارا ہیڈ آفیس ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اسلام آباد کے اندر اور ملتان کے اندر اس ٹائم آپ ریٹ کرنے ویسے سرویسز ہماری پورے پاکستان کے اندر ہیں لہور کے اندر ہم لوگ باپٹا ٹائم میں ہمارا آفیس ہے اسلام آباد میں ہم لوگ جی پیپٹین کے اندر ہیں اور ملتان کے اندر ہم لوگ بھچ بلاوز کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آفیسز ہیں ویسے ہم لوگ پورے پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں ہمارے آفیس سینٹر یہ پورے پاکستان کے اندر ہر چیٹی کے اندر ہم نے بنائے ہوا ہے تو ہم لوگ آئیسا ایسا موگ کر رہے ہیں کہ اپنی برانچز کو پورے پاکستان میں شفٹ کیا جائے سکتے ہیں پورے پاکستان سار اگر آپ سے کوئی کنٹیکٹ کرتا ہے تو ان کو سرویسز اویلے اللہ ہمارے پاس پروجیکٹس آ رہے ہم لوگ آپ کر رہے ہم لوگ آپ کر رہے چی بول دیں اچھا بول دیں اچھا اس پارٹ کو پہلے پارٹ ساتھ اٹیج کر دیں یا بعد ملید کوٹیشن ہمارے ادھر ہی سٹارٹ ملید سٹارٹ ملید اس کو ایڈجسز کر دی دیں ٹھیک ہے کوٹیشن ہوتا ہے آپ سروے ہوتا ہے سروے ریپور بنتی ہے آپ کا ٹیکننگل انالیسز ہوتا ہے پروفیشنل کی ٹیم کے ساتھ یہ سارا کچھ پری اپ کاؤسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایون کہ آپ کمپلیٹ ایک پیکج بنانے تک جب تک ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا اس سے پہلے جو چیزیں ہی ہوتی ہیں چھوٹی سی غلطی جو انہوں پورا سسٹم بھی اڑا سکتی ہے اس لئے بہتر یہ کسی اچھی فرم کے ساتھ کسی اچھی کمپلی سے آپ سولر سسٹم لگوائیں اس کا آپ پائدہ بھی ہوگا اور آپ کو سرویسز بھی جان سے ملتی ہیں جناب آج کی ویڈیو کو یہی تک کہنے کرنا چاہتے ہیں جی اپنا خیار رکھے گا اپنے دستوں کو خیار رکھے گا جی اللہ حافظ